اس سے آپ اپنی عبادتوں مضبوط ہو جائیں نہ کہ عبادتوں میں کمزور پڑ جائیں آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند واقعات رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق ساتھ مستد احمد کی اور ابو دعوت کی روایت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ دارڈ ریس ریسنگ کرتے تھے رننگ کرتے تھے دارڈ سمجھتے نا مخابلہ ہوتا ہے کون فرسٹ آئیں گا کون بھاگیں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ دارڈ لگاتے تھے اسی طرح ایک روایت جو ابو دعوت کی اس میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دارڈ لگائی اپنی بیوی کے ساتھ دارڈ لگائی دیکھیں ریفرش ہوتا ہے آدمی اس سے ترو تازہ ہوتا ہے جس خون اس میں تیار ہوتا ہے اس کو اپنی صحت کا پتہ چلتا ہے اور اس سے تفریح ذہن فری بھی ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بھاگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے محترمہ کے ساتھ ہی بھاگیں میں آئیشہ فرماتی ایک بر رات کے وقت لیکن یہ بات ضروری ہے سمجھنا ورنہ آپ جو ہے مین چورہ ہے پہ بیوی کو لے کے بھاگنا شروع کر دیں اور کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں میں آئیشہ فرماتی رات کا وقت تھا لوگ دیکھنے والے کوئی نہیں تھے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور ہمارا نکاح ہوا تھا اور شروعاتی دور تھا اور میں تھوڑی دبلی پتلی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا اے آئیشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول چلی اور ہم دونوں دوڑے چونکہ میں دبلی پتلی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے کافی کم تھی جوان تھی تو میں آگے بھاگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اس کے بعد ایک وقت آیا ایک زمانے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھ سے کا آئیشہ آج دوڑ لگائے اور یہ وہ وقت تھا جب میں تھوڑی سی فربا جسم کی مطلب چادی کو وقت ہو گیا تھا اور میں تھوڑی سی موٹی ہو گئی تھی فربا جسم سمجھتے نا انسان جس کو بلتے ہیں اچھا صحت مند تو میں تھوڑی سی فربا جسم ہو گئی تھی مطلب میں تھوڑی سی موٹی ہو گئی تھی اور پہلے جیسی نہیں تھی جب شادی کو دبلی پتلی ایک لڑکی تھی اب اللہ کے رسول اللہ کا آئیشہ چلو بھاگے اور پھر ہم دونوں بھاگے اور اس بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے چلے گئے آپ جیت گئے اور جیتنے کے بعد مجھ سے کہا آئیشہ وہ پہلی ریس کا بدلہ کلیر ہو گیا پہلی تم جیتی تھی یہ میں جیتا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوی کے ساتھ تفریح کی نا ٹھیک آپ باہر نہیں جا سکی آپ کی مصروفیتیں بہت زیادہ تھی جو وقت لیجر تھا بیوی کے ساتھ راستے جارے رات کا وقت ہیں پائدہ اٹھا لیا آپ سمجھ رہے آپ تو یہ کیا جا سکتا یہ سہر و تفریح بہت ضروری بھی ہوتی یاد رکھی بہت ضروری ہوتی اور خاص طور سے ازواجی زندگی میریڈ لائف کے لیے ضروری ہے تاکہ ایسی تفریحات سے محبت انسیت اور ایک دوسرے سے لگاؤ بڑھتا ہے جس سے اولاد کی تربیت میں فائدہ ہوتا ہے سب سے بڑھا جب فریش رہیں گے مائنڈ سے تو اولاد کی تربیت ہوں گی ان کو پڑھایا اور لکھایا جائیں گا ان کے لیے بہت کچھ ہوں گا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ریسنگ لگائی اپنی جو ہے بیوی سے جو آپ نے دوڑ لگائی آپ نے ریس لگائی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طالب سے ایک واقعہ آتا ہے یہ سہی بخاری کا ہے آپ ایک مرتبہ ایک قبیلے کے پاس گئے اور اس کا نام بنو اسلم تھا قبیلے کا اور وہ لوگ تیر اندازی کر رہے تھے آرچری کر رہے تھے تیر اندازی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور اس مخابلے کو جب آپ نے دیکھا جو بچے کر رہے تھے کمپیٹ کر تیر اندازی میں تو کہا اے بنو اسمائل چونکہ اسمائل کی اولاد سے تھے یہ لوگ تو کہا اے بنو اسمائل تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارا باپ اسمائل علیہ السلام بڑے تیر انداز تھے اسمائل علیہ السلام ایک تیر انداز انسان تھے اور آپ شکار کر کے اپنی روزی کماتے تھے اور تیر اندازی آپ کی بڑی مشہور تھی اور صحیح بخاری کی روایت ہے جب حضرت اسمائل علیہ السلام سے ملنے ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کا حکم آیا تو اسمائل علیہ السلام اپنے تیر کو بنا رہے تھے اور انسان ذاتر اسی چیز کے ساتھ ہوتا جس کو پسند کرتا ہے جس میں ماہرت رکھتا ہے تو آپ تیر انداز تھے بہت ماہ ہیں تو کہا اے بنو اسمائل خوب تیر اندازی کرو اس لئے کی تیر اندازی تمہارے والد جو ہے ان کا طریقہ تھا وہ بڑے تیر انداز انسان تھے کہ آپ نے بڑھاوا دیا تیر انداز اس طرح ایک روایت نے فرمایا داغنے والی چیزوں کا علم حاصل کرو ایسے چیزوں کا جو داغنے والی چیزوں کا تیر اندازی جو ہوتی نا اس میں کیا ہوتا تیر کو چھوڑا جاتا ہے مطلب ایسے ہتیاروں کو سیکھو جو ہتیار دور سے داغنے جاتے ہیں نزدیک سے کامبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تو جو چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے داغا جاتا ہے ان ہتیاروں کو چلانا سیکھو اس لیے کی مفید ہے اس کے ترغیب دی گئی اور جتنے بھی ہتیار دیکھیں آج جو جنگ میں سب سے مفید ہے وہی ہتیار ہے جو ڈائریک کامبیٹ نہیں ہوتا ہے جو دور سے چھوڑے جاتے ہیں چاہے وہ میزائل کی شکل میں ہو راکٹس کے شکل میں ہو بندوق کی گولی کی شکل میں ہو اب تیر کا تو زمانہ نہیں رہا لیکن چھوڑے جانے والی چیزیں مطلب جس میں انسان دور سے نشانہ لگاتا اور اپنا کام کر لیتا تو اس کی ترغیب دلائے گئے سیکھو ایسے چیزوں کو تیراندازی آپ آرچری سکھا سکتے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے دور میں بچوں کو آپ ابھارہ کرتے تیراندازی کرو ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ایک بچے نے تیر مارا اور دوسرے بچے ایک آنکھ مچھلے گیا ہو اور وہ بچے انتخال کر گیا لوگوں نے کہا امیر المومنین ایک بچہ مر گیا ہے حالانکہ اتیاد کی گئی تھی لیکن ظاہر سی بات ہے ایسے چیزوں میں جانی نقصان ہو سکتا ہے تو حضرت امیر المومنین سے کہا گیا کہ بچے کا انتخال ہو گیا اس تیراندازی کے اس چکر میں بچوں کی تو آپ نے کہا پھر بھی یہ تیراندازی کے مقابلے اور یہ سکھانا میں بن نہیں کر سکتا ہوں گویا یہ نقصان تو ہوا گریوینس تو ہے ایک جان چلی گئی لیکن اس کے فوائد جو ہے جان تیراندازی کے وہ اتنے زیادہ ہے کہ ایک جان کے وجہ سے پوری چیزوں کو روپ نہیں سکتے اور وہ سیکھنے سکھانے کا مرحال چلتے رہا کتنا ہے میں نا گھڑ سواری ہو گیا ہارس رائیڈنگ سکھائیے بچوں کو ٹھیک تو چھٹیاں موقع آ رہا ہے چھٹیاں آتی ہر سال کچھ نہ کچھ کنسٹرکٹیف کرائیے اپنے بچوں سے سیر کیجئے تفریح کیجئے مزاق کیجئے بیٹھئے کھل کود کیجئے بچوں کو اچھے اچھے فن اور ہنر سکھائیے اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں یہاں صحابہ کو دیکھیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں کوئی دوڑ لگا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تو کسی جگہ جو ہے یہاں ایک اور روایت آتی ہے جو سنن ابو دعوت کی ہے اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رکانہ رضی اللہ عنہ ایک بردہ ملاقات کی اور رکانہ رضی اللہ عنہ جو ہے کشتی کرتے تھے پہلوان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم نے مجھے کشتی میں پچھاڑ دیا کیونکہ آپ بہت بڑے ماہر کشتی کرنے والے تھے اور کوئی آسانی سے آپ کو ہرانی سکتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چل آجاو پھر کشتی کر لو تو کہا اگر تم نے کشتی مجھے ہرا دیا تو میں تم پر ایمان لالوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھی بات آجاؤ اور دوروں نے کشتی کی کشتی سمجھ رہے نا وہ ہوتی ہے اکھاڑے مجھے سبو والی کشتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آجاؤ اور جیسی رکانہ رضی اللہ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر آجو پھر آجو پھر ایک ہی اس میں آپس نے چیت کر دیا ایک ہی چال میں ان کو چیت کر دیا پھر وہ کہلے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا غلط اور کئی بار لڑا اور کئی بار ایک ایک اس میں شارٹس میں چیت ہوگا فرس اس کے اندر چیت ہوگا حالانکہ آپ بہت مہر کچھتی باز تھے مشہور تھے عرب کے اندر تو کہا یہ ایک نبی میرے ساتھ کر سکتا دوسرے لوگ نہیں کر چونکہ انبیاؤں کی طاقت عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے آپس نے ایک روایت ہے آپ کو بخار آتا ہے اتنا بخار تھا کہ ایک بار صحابی نے ہاتھ لگا تو کہا اللہ کے رسول اللہ آپ تو جل رہے ہیں تو کہا انبیاؤں کو پچاس آدمیوں کے برار بخار آتا ہے تو مطلب طاقت بھی علماء اس سے اندازہ لگاتے ہیں ان کی ففٹی پرسن سے زیادہ ہوتی ہے پچاس آدمیوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے ان کے حمال لانے کی وجہ کشتی بنی کشتی کو دین کے لئے استعمال کر لیا گیا تو آپ نے کشتی کھیلی آپ نے ریس لگائی اپنی بیوی کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ آپ نے تیراندازی کو دیکھا اور پسند کیا اور فرمایا کہ خوب تیراندازی کرو اس لئے کہ تمہارے والد بھی مطلب اسمائل اللہ علیہ السلام بھی تیرانداز تھا